یہی وہ چار دکانیں ہیں جن کو نام دیکھ کر کے توڑا گیا دیکھیں جرہاں عرفان پہلوان ادھر سے تھوڑا آگے سے دکھئیے عرفان پہلوان کی دکان جو ہے اس میں توڑ فوڑ ہوئی ہے رویل بائیک سیل اینڈ پرچیج اس کی دکان کے اندر جو ہے وہ توڑ فوڑ ہوئی ہے اور ایک جو ہے یہ دکان ہے یہاں پر سونو جوس اینڈ سیک اس کی دکان میں توڑ فوڑ ہوئی ہے کیا جانکاری ملی آپ لوگوں آپ کے پڑوسی ہیں یہ دکان ٹوٹ فوڑ ہوئی ہے مجھے کوئی جانکاری ہے آپ کو نہیں پتا چلا کی کیسے ہوا کیا ہوا آپ کے تو پڑوسی ہیں میں لیٹ آتا ہوں تو یہ مطلب کی سچ میں ہی پتا نہیں یا کچھ ڈر لگتا ہے سنے نبول میں لیٹ آتا ہوں یہ آپ دیکھئے مہک کوٹن شوک ہے اور اس میں تو جو ہے وہ نام سے ہر آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ پوری جانچ پڑتال کے بعد میں تسلی کے بعد میں کیا گیا ہوگا یا نا جانے کوئی جو ہے وہ مہک کے نام پر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہندو ہو اس کی دکان ہو مالوم نہیں اوپر جو ہے وہ تیرنگا جھنڈا جرور لہ رہا ہے یہ کل دکان ٹوٹی آپ تھے کیا تم آپ تھے کیا آپ تو یہ ریڈی لگا رہے میں کل بند تھی کل بند تھی کل بند تھی تو کیسے کیا ہوا یہ پتا چلا کچھ آپ کی تو پڑوسی ہے میرے کو بتا نہیں ہے تو آج ہی آیا اس وقت میں اس وقت میں گروگرام کے بادشاہ پور میں کھڑا ہوں اور یہاں پر اگر آپ گنتی کریں گے تو ہجاروں دکان مل جائیں گی سڑک کے اس طرف بھی ہجار دکان اور سڑک کے اس طرف بھی ہجار دکان لیکن ہجاروں دکان کے اندر سے یہی وہ چار دکانیں ہیں جن کو نام دیکھ کر کے توڑا گیا دیکھے جرہ عرفان پہلوان ادھر سے تھوڑا آگے سے دکھئیے عرفان پہلوان کی دکان جو ہے اس میں توڑ فوڑ ہوئی ہے رویل بائیک سیل انڈ پرچیج اس کی دکان کے اندر جو ہے وہ توڑ فوڑ ہوئی ہے اور ایک جو ہے یہ دکان ہے یہاں پر سونو جوس انڈ سیک اس کی دکان میں توڑ فوڑ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ادھر تھوڑا آئیے سڑک کے اس پار سامنے مہک کوٹن شوپ مہک کوٹن شوپ ہے اور اس کوٹن شوپ میں وہاں پر بھی اور وہ دکان تو اوپر سے کیول چدر لگی ہوئی ہے چھت بھی نہیں ہے اس دکان میں لیکن اس کو بھی اس کے اندر بھی توڑ فوڑ ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس طرف جو ہے یہ تین دکانیں اس طرف ہیں ہجاروں دکان ہیں کم سے کم جو ہے وہ یہاں پر آپ گنیں گے تو وہاں پر آگے سے لے کر کے جہاں سے بادشاہ پر کی شروعات ہوتی ہے آگے گرگرام تک چلے جائے آپ ہجاروں دکان اس لائن میں ہوں گی اور ہجاروں دکان اس لائن میں ہوں گی لیکن یہی چار دکان ملی عرفان پہلوان جو کی ٹوٹی ہڈیوں کا علاج کرتا تھا ٹوٹی ہڈیاں جوڑنے کا کام کرتا تھا وہ اس کی دکان کو اور دوسرا رویل بائک رویل بائک ایک دکان ہے سیلن پرچیز کی اور سونی اور تیسری جو ہے چوتھی جو ہے وہ مہک کوٹن شوپ اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ یہ جو بائک ہے یہاں پر اس کی گریوی ہوگی اس کو بھی اور یہاں پر جو ہے ستانی لوگوں سے ستانی لوگوں سے میں نے جو باتچیت کی ہے وہ تو میں آپ کو آخری میں بتاؤں گا یہ بتاؤں گا لیکن میں جرا آپ کو ایک نمونہ دکھا رہا ہوں کہ گرگاؤں جیسے سہر کے اندر میٹرو پولٹین سٹی ہے اور وہاں پر ایک ایسی حرکت کی جا رہی ہے لوگوں کی دکانیں نام دیکھ کر کے توڑی جا رہی ہے کیا کوئی ستانی لوگ اس پر بول سکتا ہے یہ میں آپ کو ایک ٹیسٹ دکھاتا ہوں اور اس کے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو off the record میں نے یہاں پر جو جانکاری لی ہے اور لوگوں نے جو جانکاری دی ہے اس کے تہت کس طرح سے کیا کچھ گٹنا ہوئی تھی پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھاؤں گا لیکن پہلے جرا میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کے بارے میں بول بھی رہے ہیں یا اتنا ڈر ہے کہ کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا یہ جرا آنکل جی یہیں سے ہے نہیں بات کریں گے انکل جی بات نہیں کریں گے یہ جرا بھگل کی پڑوسی ہے ان کے یہ کل دکان کھلی ہوئی تھی آپ کی جب یہ توڑوڑ ہاں بند تھی بند تھی کیا جانکاری ملی ہے آپ لوگوں کا آپ کے پڑوسی ہے یہ دکان ٹوٹھوٹ ہی ہے مجھے کوئی جانکاری نیح اور ان کی دکانیں کب سے ہیں ان کی دکان بھی لگوک دو ہی مہینے سے ان کی دکان بھی دو مہینے سے یہ کب سے کھل رہی ہے آپ کی دکانیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا کہ 31 تاریخ کو جو گھٹنا ہوئی تو تب سے ایک کھل رہی تھی کی بند تھی اور ایک تاریخ کو 31 کو کھلی تھی 31 کو کھلی تھی آپ کو نہیں پتا چلا کی کیسے ہوا کیا ہوا آپ کے تو پڑوسی ہے تو یہ مطلب کی سچ میں ہی پتا نہیں یا کچھ ڈر لگتا ہے سنے میں لیٹ آتا ہوں یہ آپ یہ بتائیے کی دکان توڑی کیسے یہ پتا ہے آپ کو کیسے ہوا ہم تو کام کرنے والے ہاتھ ہیں اب سڑک کے اس پار جو دوسری دکان ہے میں اس پر آپ کو لے کر کے آئے یہ آپ دیکھئے مہک کوٹن شوک ہے اور اس میں تو جو ہے وہ نام سے ہر آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ پوری جانچ پڑتال کے بعد میں تسلی کے بعد میں کیا گیا ہوگا یا نا جانے کوئی جو ہے وہ مہک کے نام پر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہندو ہو کوئی اس کی دکان ہو معلوم نہیں اوپر جو ہے وہ تیرنگا جھنڈا جرور لہ رہا ہے اوپر جو ہے تیرنگا جھنڈا جو پردان منتری نریندر موڈی کہتے ہیں کہ گھر گھر تیرنگا تو تیرنگا جو ضرور لہ رہا ہے لیکن آپ جو تصویر ہے وہ آپ دیکھئے تھوڑا نیچے دکھئے آپ پہلے یہ جو ہے وہ دکان تھی اور اس دکان کے باہر جو ہے پائپ پائپ ڈنڈے وڈنڈے جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں اندر آپ دیکھیں گے تو گدے تکیے کمبل وغیرہ یہ روئی وغیرہ جو بھرنے کی کوٹنوٹن کی اس کی جو ہے دکان ہے اور اندر جو ہے وہ تکیے وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ آسٹ و آسٹ ایسے ہی پڑے ہیں دیکھ لیجئے آپ اب اس دکان کو توڑ کر کے کس کو کیا خوشی ملی ہوگی سمجھ سے پڑے ہیں دیکھیں جرہا یہ دکان کو توڑ کر کے کسی کو کیا خوشی ملی ہوگی اور یہ جو دکان ہے اوپر آپ دیکھئیے تو اوپر چھت بھی نہیں ہے اس دکان کے اوپر جو ہے وہ لوہے کی ٹین لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر یہ دکان جو ہے وہ کس حالت میں ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہجاروں دکان میں سے اس دکان کے اندر ناجانے ایسا کیا تھا اس دکان کو جو ہے ٹارگیٹ بنایا گیا اب یہاں پر بھی کچھ پڑوسی ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں جو کچھ ہوا ہے پھر آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جرہا یہ کل دکان ٹوٹی آپ تھے یہاں پہ کیا کل میں نہیں تھا نہیں تھا یہ کل دکان ٹوٹی آپ تھے کیا آپ تھے کیا آپ تھے کیا آپ تو یہ ریڈی لگا رہے میں کل بند تھا کل بند تھے کل بند تھے تو کیسے کیا ہوا یہ پتا چلا کچھ کوئی بتا نہیں آپ کے تو پڑوسی ہے میرا کو بتا نہیں ہے تو آج ہی آیا آج کھولی مینے دکان ہی آج لگائی پہلی بار لگائی ہے نہیں کابی تن سے لگا رہے یہ دکان میں کون چلا تھے دکان اس کو دکان کے دکان ساری بند یہ دکان چلا تھا کون ہے یہ گاؤں گیا تھا بند تھا آج ہوں گے آئیں گے جب تھوڑا بات کر لیتے ہیں نہیں نہیں یہ دکان ہے کس کی پتا ہے آپ کو آپ پڑھ رہے ہو نا آپ پڑھ رہا رہا دیکھ رہا وہ مہک لکھا ہوا اس پرنام تو تو یہ ستھیتی ہے یہ دو دکانے جو ہے یہ تین دکانے ادھر ہیں اور ایک دکان ادھر ہے اور ان کو کس نے توڑا یہ کو یہاں پر کہنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن off the camera جو میں نے یہاں پر لوگوں سے بات کی off the camera جو لوگوں نے بتایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں off the camera جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کی قریب دو بجے دو پیر قریب دو بجے کا سمیں رہا ہوگا اور اس وقت میں جو ہے یہاں پر کافی بڑی سنکھا میں قریب دو سو لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور پلیس بھی موجود رہی کچھ لوگوں نے یہاں پر بتایا off the camera اب ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں اور ان کے سامنے دو بجے آ کر کے یہ پھر توڑ فوڑ لیکن یہاں پر کون کتنا بولنے کے لئے تیار ہے یہ آپ کے سامنے ہے پڑوسی بولنے لگ کے تیار نہیں ہے اور جو اور باقی لوگ ہیں ان سے ان کا بیوار آپ دیکھی رہے ہیں یہ دیس کے اس حصے میں ہو رہا ہے جو اپنے آپ میں میٹروپولیٹن سیٹی ہے جو ہریانہ میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا جو ہے وہ جھلا ہے اور اس جھلے کے اندر اس جہے میں اور دلی یہاں سے قریب 50 کلومیٹر کے آس پاس دلی ہوگی 40-50 کلومیٹر اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ستن ترتا دیوس کا موقع ہے آپ جو ہے وہ چھتوں پر ترنگا جھنڈا لہروانے کی بات کرتے ہیں گھر گھر ترنگا ہر گھر ترنگا وہ تمام ترنگ کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر دکان توڑ دی گئی کیوں توڑ دی گئی کس کی دکان تھی کئیسی دکان تھی کون دکان چلاتا تھا اس کے لیے وہ لوگ بولنے کے لئے تیار نہیں اور لوگ بتا رہے کہ پولیس کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر اور بھیا ہوئے بہرحال یہاں پر دکان توڑی گئی میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہ تک آؤں اور یہ دیکھوں کہ کیا واقعی لوگ بول پاتے ہیں یا خوف اتنا ہے در بولنے کے لئے تیار نہیں ہے یا خوشی اتنی ہے کہ توڑ دیا کر دیا لیکن اب بول کر جو ہے وہ اس چیز کو نکال نہیں چاہ رہے اندر لڈو فوٹ رہے جیسی جو بھی بات ہے وہ میں نے کیمرے کے جریے لوگوں کی بات لوگوں کے چہرے آپ تک رکھنے کی کوشش کی ہے آپ نے جرور دیکھا ہوگا اور آپ نریندر موڈی ہیں اور جس مہان دیس کے گرہ منتری امیر شاہ ہے اور جس مہان دیس میں ان کی اس ہریانہ میں سرکار چل رہی ہے اور اس مہان دیس میں اگر ہجاروں کی سنکھہ میں اگر کچھ لوگوں کی دکان توڑ دی جائے تو کیوں توڑ دی جا رہی یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا میں آپ پر چھوڑتا ہوں میچے کمنٹ بکس میں لکھ بتائیے لوگوں تک پہنچائیے کیونکہ یہاں پر شاید ہی پہنچا ہو اور شاید ہی پہنچ کر گراؤنڈ پر اتر کر کے آپ کو چیز دیکھا شیئر کیجئے دنیواد